موسیقی ہم پاکستان کو سہارا دیتے ہیں ہم پاکستان کی وقالت کرتے ہیں ہم ہر آڑے وقت میں جب پاکستان میں کبھی فلڈ آتا ہے زلزلہ آتا ہے پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ کے لیے ہمیں کال کی جاتی ہے تو ہم پیچھے نہیں رہتے اور وہ سچے ہیں بلکل اوبرسیز پاکستانی بے پناہ انہوں نے کانٹریبیوٹ کیا ہے اور ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں لیکن انہیں یہ بھی احساس ہے اور مجھے اس کی اطلاعات بھی ہیں وہ سمجھتے ہیں ہماری مشنز کا اور ایمبسیز کا ہمارے ساتھ وہ ربط اور وہ رابطہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے اور وہ آپ سے بہتری کی توقع لگائے بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ان کے ساتھ رویہ با اخلاق بھی ہونا چاہیے اور ان کے جو جائز مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں آپ مددگار ثابت ہوں کچھ ایمبیسیڈرز یقیناً کرتے ہیں جو کرتے ہیں ان کا فیڈبیک بھی ہمیں ملتا ہے اور اچھا فیڈبیک ملتا ہے جہاں کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کمیونیکیٹ نہیں کرتے تو اس کا ایک نیگٹیف فیڈبیک بھی ملتا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ نے مشکل حالات میں بڑا اچھا کام کیا ہوگا میں آپ کی محنت کو رائے گان ہرگز نہیں کرنا چاہوں گا لیکن اگر آپ نے جو کام کیا ہے اس کو آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے آپ اس کو اجادر نہیں کر پاتے مثال کے طور پر میں آپ کا فورم منسٹر ہوں میرے علمے تو نہیں ہیں کہ آپ نے کتنے لوگوں کو فری ٹکٹس دیئے ہیں کیوں نہیں ہے میرے علمے ہونا چاہیے تھا میرے علمے تو نہیں ہیں کہ آپ نے لیکٹ آپس کو بھاٹے ہیں کیوں نہیں ہے میرے علم میں ہونا چاہیے تھا اب یہ آپ کا کمیونیکیشن فیلیر ہے جس کی وجہ سے نہ آپ نے اچھا کام کیا اور اس اچھے کام کو کیش بھی نہیں کر پاتے یہ تو دیسے فیلیر اور اس فیلیر کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کو اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر کرنا چاہیے دنیا بدل گئی ہے آج مورن ذرائع ہیں آج ہم دیکھیں آپ مختلف اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں ہمارے یہ پاکستانی خواتینوں حضرات اور میں ان سے کمیونیکیشن کر رہا ہوں آپ کمیونیکیشن کر رہے ہیں مورن ٹیکنالوجی لوگوں تک رسائی بڑی آسان ہے ہمیں اب پل پل کی خبر ملتی ہے سوشل میڈیا اب اتنا ایکٹیو ہو گیا ہے ہر اچھی اور بری خبر تو پہلے پہنچتی ہے اچھی تو آہستہ آہستہ آتی ہے بری خبر فوراً آتی ہے اور ہر بری خبر ہر قبات جو ہے وہ کم از کم ہمارے علم میں آ جاتی ہے کیونکہ ہم ہم جواب دے ہیں ہم منتخب ہو کر آئے ہیں اور ہم مسلط نہیں ہوئے ہم نے جواب دے ہیں ہم عوام کے سامنے جواب دے ہیں اور عوام ہمیں پوچھے گی کیونکہ ہم یہ بات کر کے آئے تھے تبدیلی کی اور اگر ہمارے روائیوں میں ہم تبدیلی کا نفاظ نہیں کر سکتے ہمارے ایٹیچوڈز وہی رہتے ہیں جو ماضی میں ہوا کرتے تھے that means we have failed we have failed to deliver what we had promised اور ہمارے overseas پاکستانیز جو ہیں یہ ہماری سب سے بڑی support base ہے میں اب حکومت کی بات کر رہا ہوں حکومت کے ساتھ تا میں اپنی جواب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہمارا جو وجود ہے اس میں overseas پاکستانیز نے قلیدی کردار ادا کیا ہے کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس کوئی deep pockets نہیں تھی اور نہ ماضی میں ہماری پارٹی حکومتوں میں رہی جس نے خزانے کو لوٹ کے مال بنایا اور منا کر وہ انہوں نے اپنی پارٹیوں کو چلایا ہماری پارٹی اگر چلی ہے اور آج اگر مارد وجود میں ہے ان overseas پاکستانیز اس میں حصہ ہے انہوں نے 10-10 ڈالر 20-20 ڈالر 100 ڈالر ڈال کے چھوٹے چندے انہوں نے یہاں تک لاکر ہمیں کھڑا کیا ہے اور یہ وہ پاکستانی ہیں جو میند کر کے اپنی remittances کے ذریعے پاکستان کی معیویت کو سہارا دیتے ہیں اور آج بھی ہماری exports سے زیادہ ہماری remittances جو ہیں وہ ہمیں سہارا دیئے ہوئے ہیں میں ابھی I was talking to the finance minister اور ابھی تک کی جیسے اور آپ کے ambassador صاحب آپ کی بات نے اس کو کسی حد تک سیکنڈ کر دیا ہے ہماری exports تو گر گئی ہیں کووڈ نائنٹین کی وجہ سے اور ایک 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 شاپ اس میں ڈیکلائن آیا ہے لیکن remittances ابھی بھی ہولڈ کر رہی ہیں آپ نے خود بھی کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا ٹارگٹ اچیف کر لیں now in in these کنڈیشن ان اندر کووڈ نائنٹین if you can come close to your کو ٹارگٹ that's a huge achievement بہت بڑی بات ہے اور اس میں آپ کا کمال نہیں ہے اس میں ان پاکستانیوں کا کمال ہے